یا رسول یا نبی یا محمد میرے نام محمد رفاق سلطان کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارا پورا گروپ آیا ماشاءاللہ اور میں کراچی انٹر پیس فورم کا ڈیپٹی جنرل سیکٹری ہوں جو بین المسالک کے سلسلے میں ہم مہنگی کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کراچی میں ہمارا منتھلی جلاس بھی ہوتا ہے اور اور بھی جو امام بارگاہ میں جہاں بریلوی مسلک میں مدیوبن بہردیس سب ملکے اس کاوش میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کا بہت پوزیٹیو رسپانس ملائے ہمیں اور آج ہم یہ وحدت امت کے سلسلے میں ہم کراچی سے لاہور آئے ہیں اور ماشاءاللہ صبح سے ہم اس پروگرام میں شمولیت کی ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے رہنماء اپنا بیان کی ہے سراجو لکت صاحب اور جواد نکوی صاحب کا بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا اتنا بڑا کانفرنس انکاد کی اور میں ان کو مبارد بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں مسلمانوں کو امت مسلمان کو جوڑ کے رکھے بسکلی ہم ہیں تو ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک نبی کی امت ہے تو بسکلی تو یہ سارے مسلمان ہیں آج ہمارے اندر تفرقات پڑ گئے ہیں اللہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑا تو تفرقہ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تفرقہ اچھی چیز نہیں ہے تو ہم کہوں نے تفرقات پڑ گئے تو اسی سلسلے میں ہم کراچی سے اپنے وفد کے ساتھ آئے ہیں مفتی دو صاحب ہیں مشتاق صاحب ہیں اور میرے کافی ساتھی ہیں ہمارے الحمدللہ اور کل ہماری واپسی روانگی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جب ہم سن کر آئے تھے اس ادارہ کے حوالہ سے تو کچھ تصورات وعدت کے وہاں ہی قیم ہو گئے لیکن جو کچھ ہم نے سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر ہم نے یہاں پہ دیکھا بھی ہے اور جو کچھ ہم نے خطابات سنے اور وعدت کے حوالہ سے جو پیغام سنے انشاءاللہ العزیز یہ ہم اپنے علاقہ میں جا کر انہیں قوام کریں گے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے میں سعیوال سے دارللوم جامعہ انفیہ مدینہ مسجد کا پرنسپل ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے مجالس اور ان مجالس وہ عملی شکل دینے کی کوششیں یہاں سے اور ہر جگہ سے عام ہونی چاہیے تاکہ ہم جو بکھڑے ہوئے ہیں وہ متحد ہو جائیں فرد قائم ربط ملد سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ ہے دریا میں پیرون دریا کچھ نہیں ادارے کے اندر جب میں گیا ہے چونکہ میں خود ایک ادارے کا پرنسپل ہوں تو میں نے دیکھا جگہ جب بچوں کی تربیتی جو ہدایات عویزہ تھی ان کو پڑا دلی سکون محسوس ہوا اور ادارے کے ڈسپلن کو دیکھا تو اس سے بھی مزید محضوظ ہوا اللہ عربالعزت اس ادارے کو مزید برکتے نصیب فرمائے اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ اس کانفرنس کے بعد الہدگی میں ہم اس ادارے کا وزٹ کریں اور اس کے تمام تر معلومات سے گئی حاصل کر کے اور ان کو ہم اپنے ادارے میں نافذ کریں پہنم یہ ہے کہ ہم آغا سید جواد نقوی صاحب ساد بزرگوار کو سب سے پہلے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی توفیقات خیر کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جیسا گلدستہ آج سجایا گیا ہے ہر عالم اسلام کے ہر پھول کی مہک آج اس گلدستے سے آ رہی ہے اور جتنی کاوشیں کوششیں آغا صاحب کی ہیں امت واحدہ بنانے کے لیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آنڈرگراؤنڈ ہو رہا ہے اور اسی کی ضرورت تھی کافی عرصہ پہلے سے اس کی ضرورت تھی لیکن اب جب سادہ مہترم نے آکے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ برادران اسلامی اس کے اوپر مکمل اعتماد کر رہے ہیں جو بھی عالم آرہ ہے اپنی حصے کا اپنی ایک سیکٹ کا وہ ایک بلند پایا مقام رکھتا ہے وہ اتنا مطمئن ہے کہ آغا صاحب کی پیروی کے لیے وہ تانمان سے تیار ہے اسی طرح ہماری قوم کو چاہیے کہ ہم آغا صاحب کے بازوں کو مضبوط کریں اور ان کے ساتھ مل کے پرواز کریں آغا صاحب کی پرواز انشاءاللہ بہت بلند ترین پرواز ہے اور وہ اپنی قوم کو افاق کی بلندیوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ آغا صاحب کا یہ مشن جلد از جلد اپنے مقام کی طرف روان دماؤ ہو اور ہم اس کے لیے جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو نبھائیں اور اس مشن کو آگے سے آگے کی طرف لے کے جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مقدس مہینہ ہے اور یہ پروگرام بھی آج وحدت امت مسلمہ کے حوالے سے ہے تو تمام مسلمانوں کو پیغمبر زیوکار ختمی مرتبت کی ولادت با سعادت کی مبارک بات بھی دیتا ہوں اور پیغمبر کا حکم جو ہے کہ ایک وحدت ایک قوم بن جاؤ اس حوالے سے تمام مقاتب فکر سے التماس ہے کہ وہ رسول اللہ کی محبت میں سب ایک ہو جائیں جیسے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک جسم کے مختلف آزا ہوتے ہیں ایک درد محسوس کرے ایک اسے میں درد ہو تو دوسرے محسوس کرتے ہیں ایسے ہی عالم اسلام سے درخواست ہے کہ اگر کسی ایک مقاتب فکر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو باقی تمام بھی وحدت کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہوئے ان کے ساتھ حوصل افضائی کرتے ہوئے شریک ہوں محمد 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 عدیلہ منحجہ رسالت ہے پرگرام بانوان وحدت امت منحج رسالت ہے یہی آقا کا پیغام تھا کہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے تمام لوگوں کی فکر کرنی ہے تمام لوگوں کے اندر دین پھیلانا ہے اسی کے لئے آغا جواد نقمی صاحب اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کڑے ہیں جامت الروت الوسقا میں میں پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن اس سے پہلے ہماری ایک ورکشوب ہوئی تھی اسلام آباد میں اس میں یہاں کے اسادزہ ہمارے سے شریکت شہور فانڈیشن کے تھائی تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات رہی اور ادارہ ماشاءاللہ بھی ہم آئے ہیں آج اس ادارہ کو بھی دیکھیں گے بہت بہترین ادارہ لکھ رہا ہے بہت منظم ادارہ ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ کی بار ربیل اول کی ریلی جو ہمیں نے وہ بھی دیکھی ہے ماشاءاللہ سے کافی آپ اتحاد کے ساتھ سب کو لے کر چل رہے ہیں آپ لوگ اور آپ کی پوری ٹیم مبارک بات کی مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج یہاں پہ جامعہ عروت الوسقہ جو ایک عظیم دینی درزگاہ ہیں یہاں پہ تمام مقات فکر کے علماء کرام کا اجتماع ایک پیغام ہے پورے عالم کو کہ ہمارے آفس کے فروعی مسائل اس کو ہم اختلاف کا سبب نہیں بنائیں گے اور ہم ایک امت ہو کر متحد امت ہو کر عالم اسلام کو پوری دنیا میں پیلانی کے لئے برپور توانائیوں سے کام لیں گے اصل میں بنیادی طور پر میری خواہش ہوگی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے اور جاننا ہے اور وہ آناصر جو تفارقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی بلکہ وہ استعمار کے ایجنڈ ہیں ہم امت کے وحدت کے لئے کام کریں گے اپس میں امن اور بائچاری کے لئے کام کریں گے اور ہم ایک امت بن کر ایک امت بن کر ہمارے اصل جو دشمن ہیں جو امریکہ یہود اور اسرائیل ہیں ان کا مقابلہ کریں بہت بڑے خدمات ہیں پہلے دبا دے کر اور سنا بہت تھا اور آج دیکھ کر محسوس ہوا کہ واقعی ایک پر امن ماحول میں امن کا درس دے کر ایک عظیم دینی طرز کا ہے اس پروگرام کے حوالے سے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں اگرچہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی توسیح بیان کروں مگر ایسے پروگرامات جو ہیں یہ ملت کی تعمیر کے پروگرامات ہیں آغاز صاحب نے جس انداز سے یہ پروگرام کیا ہے یا پہلے پروگرامات کیا تھے انشاءاللہ اس کی سمرات نظر آئیں گے اور جب عملی میدان میں یہ ہوں گے اپلائی ہوگے انشاءاللہ اس کی اثرات مرتب ہوں گے ادارے کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں یہ کام تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محجوز سے کم تو ہم نہیں سمجھتے ہیں ایک محجوزہ ہی سمجھیں تمام علماء کو اور تمام مکاتب فکر کو اس کی اسی طرح کی کوشش اور کاوشیں کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہوں یہ مولانا حکیم علمت شفریت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں تو انہوں نے اس پر بہت سارے علماء کو منظم کیا ہے اور قائم کیا اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں اللہ حمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی